تو مجھے میرے مکھے منتری، تتکالین مکھے منتری نے مجھے جو آدیش دیئے میں نے ان کی پالنا کی تھی اور اسی روپ میں پوچھتاچ ایجنسیز مجھ سے جو بھی پوچھیں گی میں ستھے ان کے سامنے اس بار عوشہ رکھوں گا اگر مجھ سے کسی بھی پرکار کے ثبوتوں کی عوشہ رکھتا ہوگی تو وہ بھی میں انہیں پروائیڈ کروانا ہوں ہم تو ڈوبیں گے سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے بورو سی ام اشوک گہلوت کے اویس ڈی لوکیش شرما اب پوری طرح سے ٹھان چکے ہیں کہ فون ٹیپنگ کیس میں وہ اشوک گہلوت کو چھوڑیں گے نہیں لوکیش شرما کا سیدھا عروب ہے کہ دوہزار بیس میں اشوک گہلوت نے خود تتکالین کینڈری منتری گجند سنگھ شکھاوت اور سچن پائلٹ کو فون ٹیپنگ کیس میں فسانے کی ساجش رچی تھی لوکیش یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت وہ تتکالین سی ام اشوک گہلوت کے اویس ڈی تھے لہٰذا انہوں نے جو کیا وہ سب مجبوری میں کرنا پڑا جبکی سچائی کچھ اور ہی تھی میں نے آروب نہیں میں نے ستیتہ بتائی راجستان کی جنتہ کو ستیتہ بتائی کیونکہ جو کچھ بھی گھٹت ہوا اس میں میری سیدھی کوئی بھومی کا نہیں تھی مجھے ایک ڈیوائز دیا گیا اس ڈیوائز میں جو بھی آڈیوز تھے ان کو مجھے میڈیا کو ریلیز کرنے کے لیے کہا گیا تو مجھے میرے مکہ منتری تتکالین مکہ منتری نے مجھے جو آدیش دیئے میں نے ان کی پالنا کی تھی اور اسی روپ میں پوچھتاچ ایجنسیز مجھ سے جو بھی پوچھیں گی میں ستھے ان کے سامنے اس بار اوشہ رکھوں گا اگر مجھ سے کسی بھی پرکار کے ثبوتوں کی اوشہ رکھتا ہوگی تو وہ بھی میں انہیں پروائیڈ کرواؤں گا کل ڈلی پوریس کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے 25 تاریک کو صبح 11 مجھے کرائیم برانچ میں اپرستیت ہونے کے لیے کہا ہے تو میں تو ہمیشہ سے ہی کوپریٹ کرتا آیا ہوں جب بھی مجھ سے پوچھتاچ ہوئی ہے میں نے ہر نوٹیس کے بعد وہاں جانے کا پیاس کیا ہے اگر نہیں جا پایا ہوں تو میں نے ریٹن میں جواب دیا ہے تو میں نشیط طور پر ان کی پوچھتاچ میں شامل ہوں گا اور جاؤں گا وہاں میں پورو مکہ منطری اشوک گہلوت کے اویش ڈی لوگے شرما کو نوٹیس دینے کرائیم برانچ کی ٹیم جیپور آئی تھی لوگے شرما کو پوچھتاچ کے لیے کل یعنی 25 ستمبر کو بلائیا گیا ہے جہاں دلی کرائیم برانچ فون ٹیپنگ ماملے میں لوگے شرما سے پوچھتاچ کرنے والی ہے لیکن لوگے شرما نے جو کچھ بھی کہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اشوک گہلوت کا نام لینے میں اب ذرا بھی نہیں ہچکچائیں گے اگر کرائیم برانچ نے اشوک گہلوت کی بھومکہ پر سوال کیا تو سارا سچ وہ کرائیم برانچ کو بتا دیں گے لوگے شرما نے اس ماملے میں ڈلی ہائی کوٹ میں ایف آئی آر رد کرانے کے لیے یعنی 27 ستمبر کو ہوگی بہرحال ہائی کوٹ نے ان کی گرفتاری پر روک لگا رکھی ہے لوگے شرما نے کچھ مہینے پہلے ہی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے وستار سے بتایا تھا کہ کیسے گجند سنگھ شکھاوت اور سچنگ پائلٹ کو بدنام کرنے کی نیت سے تدکالین سی ام اشوک گہلوت نے انہیں مہرے کی طرح استعمال کیا تھا سولہ جولائی دو ہجار بیس کو مکہ منتری اشو گہلوت جی ہوتل فیرماؤنٹ آئے تھے کیونکہ اس کیسے کے دوران جو بدھائیت اس طرف تھے ان سبھی کو باڑے بندی کے روپ میں ہوتل فیرماؤنٹ میں رکھا ہوا تھا اور لگبک دونوں سمیں صبح اور شام مکہ منتری اشو گہلوت وہاں آتے تھے باتچیت کرتے تھے اور یہ ان کا روٹین تھا سولہ جولائی دو ہجار بیس کو لگبک ساڑھے تین چار بجے کے آس پاس وہ ہوتل فیرماؤنٹ سے نکل گئے ان کے جانے کے ایک گھنٹے بعد ان کے پی اے سو رام نواز کا میرے پاس کول آیا کہ آپ ترنت آئیے مکہ منتری نواز مکہ منتری جی آپ کو بلا رہے ہیں میں وہاں سے دس منٹ بعد نکلا اور سیدھا مکہ منتری آواز پہنچا چونکہ کوکس بڑی دوری پہ استط ہے آنے میں لگبک ایک سے ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے اس دوران بھی میرے پاس تین سے چار بار رام نواز کے فون آئے کہ آپ ابھی تک پہنچے نہیں میں ترنت جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پنک ہاؤس کے چیمبر میں مکہ منتری اشو گیلوت میرا انتظار کر رہے ہیں جیسی میں وہاں پہنچا اس واقعے کو نوٹ کیجئے گا سبھی جیسی میں وہاں پہنچا مکہ منتری اشو گیلوت نے مجھے یہ پینڈرائیو اور ایک یہ ٹائپ پیپر دیا اس پینڈرائیو میں اس پینڈرائیو میں وہ تینوں آڈیو کلپس تھی جس کو میں نے آپ سبھی کے ماتھیم سے جنتا تک پہنچایا یہ وہ پینڈرائیو ہے اور یہ وہ ایک اسکرپٹیٹ ٹائپ پیپر ہے آپ سبھی کو یاگ ہوگا کہ اس دن میں نے آڈیو کلپس کے ساتھ ایک یہ پیپر بھی بھیجا تھا اس پیپر میں کتھت روپ سے گجندر سنگھ شیخہ و جی جو تتکالین کے اندریہ منتری تھے دیونگت ہمارے ویدھائیق بھوالال شرما جی اور ایک کوئی سنجی جین ان تینوں کی باتشیت کا حوالہ دیا گیا تھا اور اس پینڈرائیو میں یہ ساری چیزیں تھی پینڈرائیو اور یہ پیپر دے کر مجھے کہا گا کہ ترنت جائیے اور میڈیا کو یہ آڈیو کلپس سرکولیٹ کر دیجئے اب چونکہ پینڈرائیو سے تو سیدھے سرکولیٹ نہیں کیا جا سکتا میں اس پینڈرائیو کو لے کے ترنت گھر آیا گھر آکے میں نے اس لیپ ٹاپ میں اس لیپ ٹاپ میں اس کو ٹرانسور کیا اور لیپ ٹاپ سے میں نے آڈیو کلپس کو اپنے فون میں لیا اور اس فون کے دوارا آپ سبھی کو جو ہمارے میڈیا کے ساتھ ہی ہیں ان کو میں نے وہ آڈیو کلپس سرکولیٹ کی تو یہ آڈیو کلپس مجھے سوشل میڈیا کے مادھیم سے نہیں ملی مکھے منطری اشوک اہلوت نے اس پینڈرائیو کے جائے مجھے یہ ساری آڈیو کلپس دی اور یہ کہا کہ میڈیا کو آپ سرکولیٹ کر دیجئے اور میں نے وہ کام کیا اگلے دن اخواروں میں جس طرح سے خبریں چھپی اور سبھی کو یہ گھٹنا کرم پتا ہے کہ جیسے یہ آڈیو کلپس ریلیز ہوئی اس کے بعد مقدمے دائر ہوئے اور جو سارا گھٹنا کرم تھا کہ کس طرح سے خرید فروک کی بات کی جا رہی ہے کون لوگ ہیں جو سرکار گرانا چاہتے ہیں کیونکہ سیدھے طور پر کیندریے منطری گزندر سنگھ جی کو اس میں انوالپ کیا گیا اور یہ آروپ لگایا گیا کہ بی جے بی کے لوگ سچین پیلٹ کے ساتھ مل کر یا باقی کے اور جو ودایہ کے ان کے ساتھ مل کر سرکار کو گرانا چاہتے ہیں ایسی منشاہ تھی یہ ثابت کرنے کی کہ اس پورے کھیل کے پیچھے بھارتی جنتہ پارٹی ہے جبکہ واسطوکتہ یہ نہیں تھی ہم سبھی نے سنا کہ ہمارے نوجوان نیتا تدکالین اوب مکھے منطری سچین پیلٹ جی نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی ہم لوگ اپنی بات کہنا چاہتے تھے اس لیے ہم سب لوگ اکتری دھو کر اپنی بات کو کہنے کے لیے وہی طریقہ ہمیں مفید لگا ہم لوگ اکھٹے ہوئے اور آلہ کمان تک اپنی بات پہنچانا چاہتے تھے لیکن جیسے ہی مکھے منطری اشو گہلوت کو پتا لگا تو یہ سارا کا سارا شڑینتر رچا گیا جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے ان سبھی کے فونس سرویلانس پہ تھے سبھی کو ٹیک کیا جا رہا تھا جو کوڈنی بات موسیق режیہ جو آپ جانب کس اور اگرہیا سے کچھ کے فونس سے پہنچ معلومگ فونس